تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگِ بدر کے گیارہ سالوں کے بعد یہ تاریخ ہے دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگِ بدر میں تین سو تیرہ تھے گیارہ سالوں کے بعد پہلے ایک سپر پاور گرتی ہے پھر دوسری سپر پاور گرتی ہے ان کے سامنے تو اسے ہمیں کیا سمجھ پہتا ہے کہ کبھی مشکل بک سے جو اللہ میں ایمان رکھنے والا آدمی کبھی گھراتا نہیں ہے عزمائش لیتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں اور مجھے اللہ اوپر دے رہا ہے عروج دے رہا ہے مجھے بضبوط کر رہا ہے تو آپ سب بھی جب ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ مقصد جو ہے اس کے اندر ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم مشکل بک کا صبر سے گزارے ہیں میند کریں اور پھر اللہ اس کو عزت دیتا ہے ان لوگوں جس طرح ہستے ہیں جس ہمارے نبی کو وہ عزت دی جو آج تک کبھی کسی انسان پھنی میں تو یہ سب کے لیے آپ کے لیے سمجھنا ہے اسے گھبرائیہ نہیں کرتے کہ آج یہ وہ کیا پولیس نے ڈڑے مار دی یہ پولیس آپ کا اللہ آپ کے سامنے سلوٹ مارے گی وہی لوگ جو آج فیرون بنے ہوئے ہیں دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے فیرون گرتے ہم نے دیکھے ہیں وہ باجوا فیرون بنا ہوا تھا سوپر بادشاہ بنا ہوا تھا آج وہ دم دبا کے دبائی میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن انسان کو اپنا راستہ جو راستہ ہمیں مانگتے ہیں ہم نماز میں کہ اللہ اس راستے پہ لگا وہ راستہ نہیں بھولا چاہیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کو کینسر ہوئے تھا اور شوکات خانم نے ہم کو نہیں دی 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 میں انگلینڈ چھوڑ کے ہوں میری شاد انگلینڈ میں بھی ہے اور میں نے کہا جی جب تک خان صاحب نے پاکستان کو ٹھیک نہیں کرتا میں نے کہیں نہیں جانا میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے جی جی ظلہ مومن سے شامل خان میرا نام ہے اور ساجد خان ہمارے میں نے صاحب ہیں پندی بھی گیا پشاور بھی گیا میں آپ کے ایک جلسے بھی نہیں چھوڑا ہوں میں کہ خان صاحب کو اللہ زندگی دے نام کیا دوبارہ واحد خان ہے میں ہر جگہ میں جاتا ہوں میں دوزر بارہ میں سعودیہ میں تھا وہاں پر تم نے ایک سٹین لیا تھا جیل میں تھا وہاں سے جب میں آیا تھا پاکستان تو میں پیٹیا ہی میں تھا پھر پچیس ماہی کو میں نے بہت مطلب ہے پلیسوں نے بہت مارا بہت شہدت کیا کیونکہ آپ ہمارے لیڈر میں نے بہت شہدت کیا